اسلام علیکم ویئرز میں ہوں ستار گل اور آپ دیکھ رہے ہیں گل فیش ٹیک تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈیلی بیس پر کتنے مطلب کہ ارزانہ کتنے ارننگ کر سکتے ہیں یا ارننگ کرنا فضول ہے یا ارننگ کی انویسٹمنٹ فیک ہے یا ریل ہے جو بھی آج اس کی حقیقت ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو بہت سے لنکس آئی ہوئے ہیں بہت سے اپلیکیشن آئی ہوئی ہیں تو جو کہہ رہے ہیں کہ یا آپ اتنے انویسٹ کرو ہم آپ کو اتنے انویسٹ دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو ابھی میں گھر سے جو ہے نا شاپ کے لیے روانہ ہو رہا ہوں تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو ویلوگ بھی دے دو اور اس کے بعد جو نا وہ بھی سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھ سکتے آپ امجد بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ ہے تو یہ میری بائیک ہے یہ میں نے آلین ارننگ سے لی ہے ٹھیک ہے یہ وان ٹھیک سیجی 2022 مارڈل ہے سٹارٹ کرو تو ابھی ہم جو ہے نا شاپ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور شاپ پر جائے کے آپ کو مزید جو ہے نا انفارمیشن آرننگ کے بارے میں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تو ایسے تمام انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی لازمی سبکرائب کریں تو چلتے ہیں شاپ کے لیے یہ ہماری دوسری شاپ ہے ٹھیک ہے سنیٹری سٹور کی تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں ٹائلز بغیرہ کی ہماری شاپ بہت بڑی ہے جو تو یہ شاہر میں تو ابھی دے سکتے ہیں تو یہ ہم اپنی شاپ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا بھی لاؤگ بھی دے تو تاکہ آپ چل فیل کریں تو ابھی دے سکتے ہیں تو ہم روانہ ہو رہے ہیں تو ہماری مارکیٹ کے لیے تو ہماری مارکیٹ کے لیے شہر میں تو ہم اس کے بلکل قریب ہیں تو اب یہ میں اپنی شاپ پر پہنچنے ہا رہا ہوں تو میں اپنی شاپ کو ویو بھی دکھاؤں گا تو تو میں نے اپنی جو انا بائک موڈیفائیڈ کرائی ہوئی ہے تھوڑی سی تو یار اگر آپ مطلب کے بھی لوگ سے انٹرسٹ نہیں کرتے تو آپ سکیپ کر کے آگے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو فورس نہیں کرتا تو یہ ہماری جو انا موڈیلوں کی مارکیٹ ہے تو یہ ہے جی میری اپنی شاپ یہ الفین ویل شاپ کے نام سے یہ ہے جی تو یہاں پر ہمارے جو ہے نا عرفان بھئی پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں صبح جلدی آتے ہیں اور شراز بھئی اسلام ہے عرفان بھئی اسلام ہے شراز بھئی تو یہ امجد بھئی ہمارے ساتھ ہیں جو میں دیکھے آئے ہیں تو مزید ہم اندر چل کے دیکھتے ہیں تو یہ جی ہم اپنی چیئر پر بیٹھ گئے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح مطلب کی ارننگ کر سکتے ہیں یا کس اپلیکیشن میں آپ کو ارننگ چاہیے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے سو ویورز ہمارا بھی لوگ ختم ہو گیا تھوڑا سا بھی لوگ تھا تو دیکھنے لگے گئے لئے تھانکس تو ابھی ہم بات کریں گے آن لائن ارننگ کے بارے میں تو یار سب یہ کہتے ہیں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں پیسے کیسے کماتے ہیں جاتے ہی یوٹیوب پر لکھتے ہیں ہاوٹ ورننگ منی یا گھر بیٹھے پیسے ہم کیسے کماتے ہیں یا مطلب کہ بہت سے لوگ بس پیسے کیسے کماتے ہیں بس ایسی مطلب کوئی نیٹ پر سچ مرش کر رہے ہوتے ہیں ابھی queda تو یار پیسے کمانا اتنا سان نہیں ہوتا какая تنا آسان ہوتا نا تو سب آج گھر کا ایک مشن ہوتا ہے کہ ایک ہمارا مشن ہے کہ اتنے ہم نے ڈالر اکٹھے کر کے نہ پھر سکیم کرنا ہے جتنے بھی اپلیکیشن سلٹن سب کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سے ڈالر ایک ساتھ جمع کر کے وہی منافع جو ہم انویسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کا منافع ہی ہمیں دیتے ہیں اور دوسرے ریفر بناتے ریفر بنانے سے ان کو اور بھی وینیفٹ ملتا ہے کہ اور ان کے بندے جائن ہوتے ہیں وہ یہ ہمارا منافع تھوڑا تھوڑا میں دیتے رہتے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ڈالر کافی زیادہ ہو جاتے ہیں تو تب ہی ایسے منٹ میں ایسے چٹکی میں سکیم کر کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کا کچھ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے اس کا مالک تو کون نہیں ہے تو یہ آج کل کی بہت زیادہ سیٹویشن چل رہی ہے بہت زیادہ بندے ایک تو پہلے سی پریشان پہلے سی گریب ہے تو انویشمنٹ کر کے جو کہتے ہیں کہ ہم مزید جو ہے نا ترقی کریں وہ الٹا جو نا پیچھے آ جاتے ہیں پیچھے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہی سب کو رہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی ایسی اپلیکیشن میں انویشمنٹ نہ کریں جو کہ یا ویریفائیڈ نہ ہو جو ایک اوریجنال پلیٹ فارم نہ ہو تو یا کوئی ایسے جو لنکس ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی آپ جو ہے نا نہ کریں اس طرح کی جو ہے نا انویشمنٹ ٹھیک ہے تو میرے پاس دو اس ٹیم اپلیکیشن ہے جو میرے میرے حساب سے دو دس سال سے چل رہی ہیں اور ان کا ریسالٹ بھی بہت اچھا ہے اور جو ہے نا ان کا کوئی سننے میں ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ یہ فیک ہے ٹھیک ہے وہ اوریجنال پلیٹ فارم ہے ایک ہے میٹا فورس ایک ہے فورس ہے ٹھیک ہے یہ ایک دونوں اوریجنال پلیٹ فارم سال سے چل باقی یار میں خود بول میں خود کا اپنا بتا ہوں کہ میں ایک اپلیکیشن میں میں نے اپنی انویشمنٹ نکال لی تھی ٹھیک ہے میں نے بینیفیٹ سے انویشمنٹ نکال لی ہے لیکن میرا اس میں بینیفیٹ منافع اتنا اچھا تھا تو دکھ تو ہوتا ہے ظاہری سے بات ہے جب منافع ہی چلا جائے تو اتنا دکھ نہیں ہوا جو جن لوگوں کی یار جن کے اپنے ہی پیسے چلے گئے ان کو تو زیادہ دکھ ہوتا ہے نا تو مجھے ایسا کوئی فیل نہیں ہوا دکھ ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں یار ہر ایک چیز میں محنت لازمی ہے محنت جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کا کوئی بھی پیسے کمان اتنا آسان نہیں ہے ٹھیک ہے محنت لازمی ہے اب جس طرح میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یوٹیوب پر ڈالوں گا اس سے مجھے ویوز ملیں گے یہ محنت ہے ٹھیک ہے میں بول رہا ہوں میں ایڈیٹنگ کروں گا میں اس کے ہر ایک چیز کی محنت ہے ٹھیک ہے جب تک آپ محنت نہیں کریں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو گئے اور محنت میں برکت ہوتی ہے تو میری سب سے ہی رہا ہے کہ آپ ریجنل کلیٹ فارم میں انویشمنٹ کریں یا اپنا یوٹیوب کریٹ کریں اس پر محنت کریں اس پر آپ دیکھیں جو کل کے بندوں کو دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں ان کا بیگرونڈ دیکھیں کل ان کا دیکھیں تو زیرو تھے ٹھیک ہے آج وہ ہیرو ہے کس لیہا ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے محنت ہی سب کچھ ہوتا ہے آپ جو ایک ای نا یا محنت منافع بنافعس میں ملتا منافعس میں جائنے tee پڑے ہی ایک محنت میں جائنے کی فراہ دا ہے جائنے کرانے تا یہینا آخر نہیں ہوگا ہوتا ہیں ان اس اس طرح کا سین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مزید اگر آپ کو کچھ بہتری کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا مزید آپ یار آج کل بہت اریجنل پریڈ فارم ہے آپ کو ٹینشن نہیں لینے چاہیے آپ بنائنس پر اریجنل ٹریڈنگ کر رہے ٹھیک ہے اس میں آپ ٹریڈنگ کرے یا آپ ایمازون پر کام کرے کتنا ایمازون اچھی ایک ویب سائٹ ہے تو آپ اس پر کام کرے آپ دنوں میں کما سکتے ہیں یار آپ کو ایک محنت کرنی پڑے گا آپ کو سیکھنا پڑے گا سب کچھ تو آپ رہے میں ان جو ایک اپلیکیشن فیک لنک سے دور رہے ہیں تاکہ اپنی انویشمنٹ زائر نہ کریں اور جو انا اس انویشمنٹ سے جو آپ کی تھوڑی سی ہے ان سے آپ ایک اریجنل پریڈ فارم کریٹ کریں اور اس میں آپ جو انا بہت آگے جا سکتے ہیں اور اس میں مطلب کے ترقی کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ٹھیک ہے تو بندہ سکسسفل تب ہوتا ہے جب محنت کرتا ہے محنت نہیں چھوڑنی آپ نے لگے رہنا لگے رہنا ایک دن کامیاب ضلور ہوں گے ٹھیک ہے تو میں بھی یوٹیو پر یار دو سو دوہزار آٹھارہ سے لگا ہوا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی جا کے مجھے تھوڑی سی ارننگ سٹارٹ ہوئی ہے تو میں نے ارننگ سے آپ کو بتایا میں نے بائک بھی لی ہے تو مطلب کے یار محنت دوہزار آٹھارہ دیکھو دوہزار چار سال کی میری محنت ہے ابھی جا کے تھوڑا سا رنگ لائی ہے ٹھیک ہے تو محنت انسان کو نہیں چھوڑنی چاہیے تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو لازمی سبکرائب کریں یار میں نہیں چاہتا میں ایک یہ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھائی ہیں تو وہ جو اپنی انیویشمنٹ شیف رکھے اور جو اچھا مشورہ میں نے وہ دیا بھائیوں کو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ تو ہمیں لازمی یاد رکھیں گے اللہ حافظ